دوستو آئی پیل 2022 کے میگا اوکسن میں 12-13 دن ہی باقی ہیں اوکسن کو لے کر سبھی ٹیم میں جم کر تیاریاں کر رہی ہیں اور کھلاڑیوں کو خریدنے کے اسٹیڈی بنانے میں لگی ہے پنجاب کنگز بھی اوکسن کو لے کر اپنی پلاننگ کر رہی ہے کہ اسے میگا اوکسن میں کن کھلاڑیوں کو خریدنا ہے اس بیڈیو میں ہوں آپ کو دس ایسے کھلاڑی بتانے بالے ہیں جنہیں پنجاب کنگز میگا اوکسن میں ٹارگیٹ کرے گی اس سے پہلے اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے فین تو اس بیڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب جارو کریں چلی دوستو آپ بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آئی پیل ٹیم پنجاب کنگز کے ٹاپ ٹین ٹارگیٹ کھلاڑیوں کے بارے میں تو دوستو اس لسٹ میں پہلے کھلاڑی جنہیں پنجاب کنگز میگا اوکسن میں ٹارگیٹ کرے گی وہ ہیں سریس ایئر سریس ایئر پر میگا اوکسن میں سب ہی آئی پیل فینس کی نظریں ٹکی ہیں کی بیکش ٹیم کا حصہ ہوں گے پنجاب کنگز بھی ایئر کو ٹارگیٹ کرے گی کپتانی کی پوائنٹ آب بھی اسے دیکھیں تو پنجاب کو اس کھلاڑی کی جرورت ہے ایک بہترین لیڈر کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے بلے باجی میں بھی سریس ایئر ہٹے ہیں اور یہی کارن ہے کہ بہن کی طرف جائے گی پنجاب کے دوسرے ٹارگیٹ کھلاڑی ہیں کیونٹن ڈیکوک ساؤت اپریگی بلے باج کیونٹن ڈیکوک کو بھی پنجاب کنگ سے جرور ٹارگیٹ کرے گی اپنی ساندھر بلے باجی سے ڈیکوک نے آئی پیل میں سب ہی کو امپریس کیا ہے اگر وہ ٹیم میں آتے ہیں تو پنجاب کے پاس لیپ ٹرائٹ اوپننگ کومبینیسن ہوگا مہینگ کا گروال کے ساتھ مل کر ڈیکوک فاری کی شروعات کریں گے اب تیسرے کلالی جنہیں پنجاب کنگ سے ٹارگیٹ کرے گی وہ ہیں دیبدت پڑیگل مہینگ کو ڈیکوک کے علاوہ پنجاب کنگ سے ایک اور اوپننگ بلے باج کو خریدے گی یہاں پنجاب ایک اینگ اوپنر بلے باج کو ٹارگیٹ کرے گی جو سب سے پہلے نام جہن میں آتا ہے وہ ہیں دیبدت پڑیگل پچھلے دو آئی پیل سین میں دیبدت پڑیگل نے اپنی بلے بائی سے سبی کو امپریس کیا ہے دوزار بیس اور دوزار کس میں ملا کر دیبدت نے آٹھ سو سے زیادہ رن بنائے ہیں ایسے میں انہیں پنجاب کنگ سے میگا اوکسن میں ٹارگیٹ کرے گی چوتھے کلالی ہیں ساؤت اپریقہ کے بلے بائی بندر دوسین حال ہی میں بھارت کے کلاب اوڈی آئی سیریج میں اس بلے باج نے ساندھر پردسن کیا تھا بھارت کا کوئی بھی گیند باج اس بلے باج پر لگام نہ لگا پایا اور اب آئی پیل میں ان پر کئی ٹیموں کی نیجرے رہنے والی ہیں پنجاب کنگز بھی اس بلے باج کو ٹارگیٹ کر سکتی ہے پنجاب دوسین ایک میڈل آرڈر بلے باج ہے بہت تیسری یا چوتھے نمبر پر پنجاب کے لیے بیٹنگ کر سکتے ہیں پنچوے کلاڑی جنہیں پنجاب کنگز میگا اوکسن میں ٹارگیٹ کرے گی وہ ہیں محمد نبی محمد نبی ایک ساندھر آلڈر ہے بھائی افغانستان کے سب سے بہترین آلڈر ہیں سن ڈائیٹس ایدرباد کی طرف سے انہیں کھیلنے کے زیادہ موقع نہیں ملے ہیں کیبل سترہ میچ اب تک نبی نے آئی پیل میں کھیلے ہیں دنیا بر کے ٹی ٹونٹی لیگوں میں نبی کھیلتے ہیں اور بیٹنگ بولنگ دونوں میں ساندھر پردسن کرتے آ رہے ہیں ایسے میں پنجاب کنگز اس آلڈر آلڈر کو ٹارگیٹ کرے گی نبی کے بعد ایک اور آلڈر جنہیں پنجاب کنگز ٹارگیٹ کرے گی وہ ہیں جیمس نیسم محمد نبی اسپن بولنگ آلڈر ہے تو بھائی نیو جیلینڈ کی جیمس نیسم پھاشٹ بولنگ آلڈر تیج گینبازی کی ساتھ میٹر آلڈر میں تیج بولنگ آلڈر کرتے ہیں جیمس نیسم اور پنجاب اس کترنا کھلالڈی کو بھی کرینے کی کوسس کرے گی ساتھ بے کھلالڈی جنہیں پنجاب کنگز میگا اکسن میں ٹارگیٹ کرے گی وہ ہیں ساردل تھاکور ایک تیج گینباز کے طور پر بھارتے ٹیم میں جگہ بنانے والے ساردل تھاکور اب بولنگ آلڈر میں بھی اپنا دم دکانے لگے ہیں جس کے بعد اب انہیں ایک پیس بولنگ آلڈر کا جانے لگا ہے آئی پیل میں سی ایس کے نے اس کھلالڈی کو ریلیج کیا ہے اور اب پنجاب کنگز اس بہترین کھلالڈی کو ٹارگیٹ کرے گی ساردل نے اپنے آئی پیل کریئر کی شروعہ 2015 میں پنجاب کنگز کی طرف سے کلتے ہوئے ہی کی تھی ایسے میں پنجاب کنگز دوبارہ سے اس پلیئر کو کھریدنے کے لیے جور لگانے والی ہے آٹویک لالی ٹرینٹ بولٹ ہیں جنہیں پنجاب ٹارگیٹ کرے گی گاتک تیج گینبائی ٹرینٹ بولٹ نے پچھلے دو آئی پیل سیزن میں ساندھر بولنگ کی ہے مومبائ انڈینز کی طرف سے بومرہ کے ساتھ مل کر بولٹ نے بلی باج اوپر خوب کےہر برپایا ہے لیکن اب مومبائی نے انہیں ریلیج کر دیا ہے جس کے بعد پنجاب کے پاس چانس ہے ٹرینٹ بولٹ کو اپنے پالے میں کرنے کا اس لشٹ میں نوے کھلالی کی بات کرے ہیں تو یہ ہے محمد سمی محمد سمی کو بھی پنجاب کنگ سے دوارہ سے اپنی ٹیم میں بیک کرنے کی کوسز کرے گی جب سے انہوں نے پنجاب کو بولنگ اٹیک سمالا تھا تب سے ہی بیس ساندھر پردسن کرتے آ رہے تھے اور پنجاب کے سب سے جیزا بکٹ چٹکانے والے گینباج رہے ایسے میں پنجاب کو دوارہ سے انہیں خریدنا چاہیے اس لشٹ میں دسوے اور آخری کھلالی ہیں یوجویندر چہل جنہیں پنجاب ٹارگٹ کرے گی ایک مین اسپنر کے طور پر پنجاب کنگ سے لیگ اسپنر یوجویندر چہل کو ٹارگٹ کرے گی آئی پیل کے ایک سین میں چہل کا پردسن دماغے داری رہا ہے آرسی بی نے انہیں ریلیج کر سب ہی کو چونکا دیا تھا اور اب وکسن میں آنے پر پنجاب کنگ سے اس ساندھر اسپنر کو کریدنے کی پوری کوسز کرے گی تو دوستو یہ ہیں وہ مین دس کھلالی جنہیں پنجاب کنگ سے آئی پیل 2022 کے میگا اکسن میں ٹارگٹ کرنے والی ہیں آپ کے حساب سے کون سے ہوں گے پنجاب کے ٹاپ ٹین ٹارگٹ کھلالی ہمیں کمنٹ میں جروع بتائیں اب ایک لیے بس اتنا ہی پنجاب کنگ سے جڑی ایسی قبر پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر کریں تھانکس پور ووچنگ